السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کسی نے تار ہاتھ میں لی ہے وہ یوں کر رہا ہے اور یوں کر کے پھر وہ اف چف کر رہا ہے خدا کے بندوں یہ کیا طریقہ ہے یہ تصویح ایک مسلمان کے دست کی پہجان ہے یہ تصویح بزرگی کی علامت ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ امت کدھر جا رہی ہے تم نے اسلام کا کس قدر مزاق بنا لیا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَا شَدِيدَا بے شک میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں رہنے والے عوام کے لیے چند گزارشات اور سوشل میڈیا چلانے والے لوگوں کے لیے چند ضروری ہدایات اگر وہ ان کو اپنانا چاہیں تو ان کی آخرت کے لیے شاید کی ایک سرمایہ بنے دورے نو میں دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا چلانے والے لوگ آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر اس چیز کو سوشل میڈیا پر پیش کرتے ہیں جو اس وقت ٹرینڈ میں چل رہی ہو بہتر ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں اس سے اعتراض تو نہیں ہے لیکن اعتراض ایک جگہ پہنچ کے ضرور آتا ہے وہ یہ کہ ہمسائے ملک میں شف شف سرگار کے نام سے ایک شخص مشہور ہو گیا ہم ان سے خوصوں دور ہیں زمینی فاصلے کے مطابق ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں چاند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ مان لیا جائے وہ شخص غلط ہے جو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو چیزیں میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس بندے کی کھل کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بندہ غلط ہے ہم مانتے ہیں وہ بندہ غلط ہے لیکن اس چیز کے آر میں کئی سوشل میڈیا چلانے والے لوگوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے پیجز کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے پیجز کو عوامی سطحہ تک پہنچانے کے لیے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دیکھئے ایک شخص غلط ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک بندہ لگا ہے میدان میں وہ اس کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے وہ اس کے ٹھکانے پہ جا کے اس کے ساتھ بحث و مواحد کر کے اسے غلط ثابت کرنا چاہتا ہے بہتر ہے لیکن دیگر جو لوگ سوشل میڈیا پہ اسلام کا مزاق بنا رہے ہیں اس چیز کو لیکن ہم اس چیز کے بالکل خلاف ہیں دیکھئے جوانوں آپ اپنا سوشل میڈیا چلائیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسلام کی توہین کریں شف شف سرکار جن چیزوں سے مشہور ہے ان تک کہیں نہ کہیں اسلام کے ساتھ تعلق ہے ہاتھ میں تصویلے کے وہ بندہ کیا پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا ظاہرا ہم تو یہ کہیں گے شاید کی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ رہا ہو بار بار اسے ریپیٹ کر کے یا وہ سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہو یا اللہ کے کسی پاک نام یعنی کسی اسم پاک کا ورد کمارہا ہو اور اس کے بعد وہ دم کر رہا ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں کہتے بتا سکتے اس چیز کو مزاق بنا کہ سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا شخص کسی نے تار ہاتھ میں لی ہے وہ یوں کر رہا ہے اور یوں کر کے پھر وہ چف کر رہا ہے خدا کے بندوں یہ کیا طریقہ ہے یہ تصویح ایک مسلمان کے دست کی پہجان ہے یہ تصویح بزرگی کی علامت ہے حالی میں ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک شخص اپنی اہزار کی دور کو اللہ اکبر کبیرہ یہ امت کدھر جا رہی ہے تم نے اسلام کا کس قدر مزاق بنا لیا ہے تم نے اسلامی کے ساتھ منصوب چیزوں کو کس قدر حلقہ لے لیا اور کس قدر ان کی بحرمتی کرنے پہ اترائے ہو وقت دور نہیں کہ اللہ کا عذاب پکڑ لے وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم سب کے لیے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ الْا شَدِيدَا بِشَكْ مِرے رَبْ کی پکڑ بہت سخت ہے وقت دور نہیں ہے وہ شخص اپنے اہزار کے دور کو باندھی ہوئی دور کو کمیز اوپر کر کے یوں کرتا ہے اور پھر چف چف لگایا ہوئے خدا کے بندوں یہ کیا طریقہ ہے کچھ تو خوف خدا خاؤ کچھ تو اللہ سے ڈرو کچھ تو رب کے عذاب سے ڈرو کیوں اللہ عز و جل کے عذاب کو زبردستی دعوت دے رہے ہو کیا یہ طریقہ صحیح ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم مسلمان نہیں آرہو مسلمان اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلام کا مزاد بناتا ہے وہ اسلام کو اتنا سستہ لے لیتا ہے کیا نا جینا دیکھیں وہ شخص غلط ہے ہم مانتے ہیں لیکن اس شخص سے منصوب جو چیزیں اسلام سے جڑی ہوئی ہیں ہاتھ میں تسبیقہ ہونا کسی چیز کا ورد کرنا پھر اس کا ڈم کرنا ان چیزوں کا مزاق اڑانا کہیں نہ کہیں اسلام کا مزاق ہے اور اگر یہ اسلام کا مزاق ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کفر ہے میری ہاتھ جڑ کے ان لوگوں سے گزارش رہے گی کہ برائے کرم شف شف سرکار کے نام پہ آپ ضرور پروموٹ ہو جائے آپ ان کے خلاف ضرور آئیں آپ غلط کو غلط کہیں آپ صحیح کو صحیح کہیں لیکن آپ کو اسلام کا مزاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو اسلام کی کے نقشے کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب کیا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ شخص ایک شخص نے سائیکل کا ٹیر آتھ میں لیا ہے وہ یوں 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 کر رہا ہے خدا کے بندوں یہ کیا طریقہ ہے اللہ سے ڈھرو رب کے عذاب کو کیوں احمد کے لیے دعوت دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندہ کر رہیتی ہے ہے نا وہی عالم ہے اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضا میں تم ہو نصارات و تمندن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود لہذا میری گزارش ہے ان چیزوں سے باز آ جائے آ جائے ان چیزوں کو روک لیا جائے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پیجز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہرگز ہرگز اسلام کا مزاک نہ اڑایا